بولیوٹ سلو اسکرین پریزنٹنگ نو میڈ لینڈ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن دو ہزار گیارہ میں جہاں پر فرن نام کی ایک لیڈی اپنی زندگی کے سب سے مشکل حالاتوں سے گزر رہی ہے نہ صرف اس کے پتی کی مرتی ہو گئی بلکہ وہ کمپنی بھی بند ہو گئی جہاں پر وہ اپنے پتی کے ساتھ سالوں سے کام کرتی تھی فرن اپنا سارا سامان اس وین میں رکھتی ہے جسے اس نے اپنا سب کچھ بیچ کے خریدا ہے یہ وین ہی اب اس کا گھر ہے اور اسے اب ایک لمبے سفر پر نکلنا پڑتا ہے کیونکہ اسے جوب کی تلاش ہے کئی دنوں تک اسی وین میں راتے گزارنے کے بعد اسے ایمازون میں جوب مل جاتا ہے پر یہ سیزنل جوب ہے یعنی کہ یہ پرمننٹ جوب نہیں ہے کچھ ہی وقت تک اسے یہاں پر کام کرنا پڑے گا یہیں پر اس کی ایک اوڑ لیڈی سے ملاقات ہوتی ہے جس کی زندگی اسی کی طرح ہے وہ بھی وین میں رہتی ہے اس کا نام لنڈا ہوتا ہے ایک رات کو لنڈا اسے اپنی کہانی سنا دی ہے وہ کہتی کہ سن دو ہزار آٹھ میں میں پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور میں نے تیہ کیا کہ میں اپنے پورے گھر کو جلا کر اپنی جان دے دوں گی تب ہی میری نظر اپنے دو ڈاکس پر گئی جو بالکل معصوم تھے جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اسی لئے میں ایسا نہیں کر پائی مجھے اپنی زندگی کا سفر یاد آئے جس میں میں نے بارہ سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کھانا ودوش ہیں جو سڑکوں پر اکیلے رہتے ہیں وہ انہیں ایسی ٹیکنیک سکھاتا ہے جس سے اکیلے گاڑیوں اور سڑکوں میں رہنے والے لوگوں کو مدد ملتی ہے وہ فن کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی سیمینار اٹینڈ کرنا چاہیے فن منع کر دیتی ہے کچھ وقت بعد ایمیزون میں فن کا کام ختم ہو جاتا ہے وہ کام تلاش کرنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہے لیکن اسے کہیں بھی کام نہیں ملتا اور اب تھن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فن فیصلہ کرتی ہے کہ وہ باب کے سیمینار کو اٹینڈ کر نکلے جائے گی وہ اس جگہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر لنڈا پہلے سے ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب کھانا ودوش ہوتے ہیں یہ رات کو سب اپنی اپنی کہانییں سناتی ہیں انہیں میں ایک لیڈی اپنے دوست کی کہانی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں اسے ملنے گئی تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس نے مجھ سے ریٹائرمنٹ کی باتیں کی لیکن دس دن بعد ہی اس کی مرتی ہو گئی اس نے ایک سیل بوٹ کھری دی تھی جس میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سفر کرنا چاہتا تھا پر وہ اسے کبھی استعمال کر ہی نہیں پایا اسی لئے میں نے ریٹائرمنٹ لیا اور کھانا ودوشوں کی زندگی جینا شروع کر دیا وہ سب کچھ کیا جو میں کرنا چاہتی تھی اگلی صبح باب اور فن بیٹھے ہوتے ہیں باب فن کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تم نے اپنے پتھی کو کھویا اپنی جوب کو یا اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے تمہارا گاؤں بھی چھوڑ گیا اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہے حالانکہ میرے پاس تمہارے سوالوں کا جواب نہیں ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ تم بالکل صحیح جگہ پر ہو یہاں نیچر کے ساتھ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب تمہاری طرح ہیں یہاں پر آنے کے بعد اب فن کو بھی کافی حد تک تسلی ہوتی ہے فن اب یہاں پر باقی نومیڈز کے ساتھ یعنی باقی کھانا بدوشوں کے ساتھ سڑک پر رہنے کے جینے کے طریقے اور سروائیول کی الگ لگ ٹیکنیک سیکھ رہی ہوتی ہے جس میں اسے بہت مزہ آتا ہے ایک رات وہ یہاں ڈانس پارٹی کے دوران ایک آدمی سے بھی ملتی ہے جس کا نام ڈیو ہوتا ہے وہ فن کو بہت پسند کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور اب سیمینار ختم ہو جاتا ہے فن اور سبھی یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں فن کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اسی کے ساتھ سیمینار میں ایک لیڈی تھی جس کا نام سوینکی ہے اس کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے وہ اس سے مدد مانگتی ہے وہ کہتی کہ میرے پاس ایکسٹر ٹائر نہیں ہے سوینکی اس کی مدد کرتی اور سمجھاتی ہے کہ تمہارے پاس ساری ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے نہیں تو کبھی بھی تم رات کو سڑک پر فس سکتی ہو اس کے بعد سوینکی فن کو بہت ساری سروائیول کے چیزیں سکھاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں ایک رات کو جب سوینکی دوا کھا رہی ہوتی ہے تو اس سے فن پھوستی ہے کیا تم ٹھیک ہو وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے لنگ کینسر ہے اور میرے پاس صرف ساتھ اور آٹھ مہینے ہیں جس وقت کو میں ہسپٹل میں نہیں بتانا چاہتی بلکہ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں ایک بار پھر سے آلاسکہ جانا چاہتی ہوں تاکہ میرے ساتھ میری اچھی یادیں ہمیشہ رہیں سوینکی کو اپنی زندگی کی انت کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا وہ کہتی ہے کہ میں پچھتر سال کی ہو چکی ہوں میں نے بہت لمبی زندگی جی ہے اور میرے پاس بہت ساری اچھے یادیں بھی ہیں فون اپنی زندگی میں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ میں کافی وقت بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں پر اب فون کا نظریہ پوری طرح سے بدل چکا ہے وہ راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو انجوائی کر رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اپرا کرتی کے ساتھ مل چکی ہے اسی طرح سے سفر میں آگے چلتے ہوئے اسے نیشنل پارک میں کیمپ ہوسٹ کی جاب مل جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ڈیو سے ہوتی ہے جس نے اس کے ساتھ ایک پارٹی میں ڈانس کیا تھا یہاں پر لنڈا بھی آتی ہے جو فون کے ساتھ ایمازون میں جاب کرتی تھی اور یہ یہاں پر بہت اچھا وقت بتاتے ہیں لنڈا کچھ دنوں بعد یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ڈیو اور فون یہاں پر رہ جاتے ہیں اور ایک دن فون اپنی وین سے سامان نکال رہی ہوتی کیونکہ اس کی وین میں چھیٹیاں آگئی ہوتی ہیں تب ہی ڈیو بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن فون اسے منع کرتی ہے ڈیو زبردستی ایک باکس اٹھا لیتا ہے اور تب ہی اس میں سے نیچے سے بہت سارا سامان گر جاتا ہے اس سامان میں وہ پلیٹ بھی ہوتی ہے جو فون کے پتا نے اسے ہائی سکول سے گریڈویشن پاس کرنے کے لیے دی تھی جو اب ٹوٹ چکی ہے فون کو اس بات سے گصہ آتا اور وہ گصہ سے ڈیو کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے ڈیو سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا نیشنل پارک میں کچھ اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں جو اس بات سے بہت پرباویت ہوتے ہیں کہ فون ایک نومیڈ کی یعنی کھانا بدوش کی زندگی جیتی ہے دراصل ہر کو اسی طرح سے جینا چاہتا ہے پر سب اپنی زندگیوں میں فسے ہوئے ہیں اور فون ڈیو سے ملنے کے لیے اس کی گاڑی میں جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈیو بیمار ہے وہ ڈیو کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتی ہے جہاں اس کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں کچھ وقت بعد یہ دونوں ایک ریسٹرانڈ میں جوب کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ایک رات کو ڈیو کا بیٹا فون کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ڈیو بہت جلدی دادا بننے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پوتے سے ملنے کے لیے آئے اگلی صبح فون یہ بات ڈیو کو بتا دی ہے ڈیو یہ سن کر خوش ہوتا ہے لیکن وہ واپس جانے میں تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میرے پاس اس کے پاس جانے کا ٹائم نہیں تھا اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کے پاس میرے لئے ٹائم نہیں تھا وہ اپنی چیزوں میں بیجی تھا اور میں اپنی چیزوں میں فون کہتی ہے تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اور اپنے ہونے والے پوتے سے ملنا چاہیے وہ ڈیو کو انکریج کرتی ہے ڈیو اسے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو فن کہتی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی میں تم سے ملنے کے لیے آؤں اگلی صبح ڈیو فن کی گاڑی میں آتا ہے لیکن اس وقت وہ سو رہی ہوتی ہے اسی لئے اسے ڈسٹرپ کی بینہ وہاں سے نکل جاتا ہے حالانکہ فن کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ ڈیو کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے فن کی زندگی ایک بار پھر سے اسی طرح شروع ہو جاتی ہے جس طرح سے پہلے تھی وہ جگہ جگہ جاتی ہے نینے لوگوں سے ملتی ہے اور اب اسے ایک نیا جوب ملتا ہے جو کی شوگر بیٹ پروسیسنگ پلانٹ میں ہوتا ہے یہاں پر جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جب وہ ریپیرنگ کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر اس کی گاڑی میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہوتی حالانکہ وہ اپنے ایک دوست سے مدد بھی مانگنے کی کوشش کرتی ہے پر وہاں سے اسے کوئی مدد نہیں ملتی اسی لئے وہ کیلیفورنیا اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے کچھ دن وہاں رہنے کے بعد فن وہاں سے جانا چاہتی ہے پر اس کی بہن چاہتی ہے کہ فن اسی کے پریوار کے ساتھ رہے وہ کہتی ہے کہ تم ہمیشہ سے بہت بہت دور تھی تم نے بہت جلدی گھر چھوڑ دیا اور اپنے ہزبین کی ڈیت کے بعد تم نے نومیڈ کی زندگی جی تم نے ہر ایک فیصلہ اپنی زندگی میں بہت بہت دوری سے گیا تمہیں پتا تھا کہ ہمیشہ تمہیں کیا چاہیے ساتھی تم نے ہمیشہ میرا بھی دھیان رکھا میں چاہتی ہوں کہ اب تم میرے ساتھ رہو لیکن فن ایک گھر میں چار دیواری میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی یہ بات اس کی بہن سمجھ جاتی ہے وہ فن کو کچھ پیسے دے دی ہے اگلی صبح فن اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور ایک بار پھر سے اپنے سفر میں آنے والی ہر ایک چیز کو وہ بہت انجوئے کرتی ہے وہ نیچر کو ایکسپیرینس کرتی ہے جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا اسی طرح سے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے وہ دیو کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر وہ دیو کی پریوار سے ملتی ہے دیو بھی فن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ایک رات کو فن دیو سے کہتی ہے کہ تمہاری گاڑی کے ٹائرز میں ہوا نہیں ہے دیو کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف یہاں پر ایک ہی رات رکوں گا پر اب میں یہی رہوں گا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہی پر رک جاؤ مجھے تم سے بات کرنا تمہارے آس پاس رہنا اچھا لگتا ہے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اس بارے میں میں نے اپنے پریوار سے بات بھی کر لی ہے وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن فن اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی وہ اس کے پریوار کے ساتھ کچھ دن رہتی ہے اور ایک بار پھر سے اپنے سفر پر آگے نکل جاتی ہے وہ اپنے سفر پر آنے والی ہر ایک چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے انجوائی کر رہی ہوتی ہے اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے وہ ایمازون پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک سال پہلے اس نے سیزنل جوب کیا تھا یہاں پر سیزنل جوب دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں یعنی کہ اسے نومیڈ کی زندگی جیتے ہوئے پورا ایک سال ہو چکا ہے سیزنل جوب ختم ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر سے باب کی ورکشاپ میں جاتی ہے جہاں پر وہ سبھی پرانے لوگوں سے ملتی ہے پر اب سوینکی کی مرتی ہو چکی ہے جسے لنگ کینسر تھا رات کو سبھی اسے شردھانجلی دیتے ہیں اگلی صبح دکھائے جاتا ہے جہاں پر فرن اور باب بیٹھیں فرن بتاتی ہے کہ میرے پتی کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کبھی ہمارے بچے ہوئے اگر میں انہیں کبھی چھوڑ کر چلی جاتی تو کبھی رہ نہیں پاتے اسی لئے میں اس جگہ سے کبھی نکل نہیں پائی انہیں اپنی کمپنی اپنا کام بہت پسند تھا سبھی لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے اسی لئے کبھی بھی ہم اس شہر سے اس گھر سے بہار نہیں نکل پائے میں نے اپنی پوری زندگی یادوں میں ہی نکال دی باب بتاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا اگر آج وہ زندہ ہوتا تو تیتی سال کا ہوتا آج سے پانچ سال پہلے اس نے سیوسائٹ کر لیا تھا وہ دن میری زندگی کے بہت مشکل دن تھی ہمیشہ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بنا اس دھرتی پر کیسے جی سکتا ہوں لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ میں لوگوں کی مدد کر کے اپنے بیٹے کی زندگی کو ایک سممان دے سکتا ہوں اور میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا یہاں سبھی وہ لوگ آتے ہیں جن کے دل میں دکھ ہے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور اس کام میں سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ اس کام میں کبھی بھی فائنل گوڈ بائی نہیں ہوتا ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے میں ان سے کہیں نہ کہیں سڑک پر ٹکرا جاتا ہوں اور جب بھی ایسا ہوتا ہے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو میرے دل کو وشواس ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کہیں نہ کہیں دوبارہ ضرور ملوں گا تم بھی اپنے پتی سے ایک دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دنیا میں ضرور ملوگی جس سے تم نے بہت پیار کیا تھا اور تب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بٹائے ہوئے پلوں کو بہت یاد کروگی کچھ وقت بات فن اسی شہر میں واپس لوٹ آتی ہے جہاں پر وہ اپنے پتی کے ساتھ رہا کرتی تھی کمپنی بند ہونے کی وجہ سے پورا شہر اب لوگ چھوڑ کر جا چکے وہ اپنے گھر میں بھی جاتی ہے جہاں اس نے اپنے پتی کے ساتھ پورا جیون بٹائے تھا وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے لیکن پچھلے ایک سال کے سفر نے اسے جیون میں اتنا کچھ سکھا ہے جو شاید اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا تھا وہ ایک بار پھر سے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر پر نکل پڑتی ہے فن کی زندگی سے اور اس کہانی میں جتنے بھی پات رہے ان سب کی زندگی سے ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے اس دنیا میں ہر انسان ہر کسی کو خوتا ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا پر وہ لوگ جو اسی دکھ اسی لمحے کے ساتھ رہ جاتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پاتے اور جن لوگوں کے اندر حالاتوں سے لڑنے کی آگے بڑھنے کی چاہ ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جیسے کی باب کی زندگی اس نے اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد بھی اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ ایک نیا مقصد دیا جس سے اس نے کئی لوگوں کی مدد کی تو یہ تھی سچی کہانی فلم نو میڈ لینڈ کی اس فلم کو نائنٹی تھرڈ آسکر آوارڈز میں تین آسکرز ملے پہلا بیسٹ پکچر کے لیے دوسرا بیسٹ ڈیریکشن کے لیے اور تیسرا اس فلم کی لیڈ ایکٹریس کو جن کا نام ہے فرینسز میک ڈورمنڈ انہیں ان کی بہترین پرفارمنس کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا آسکر آوارڈ ملا یہ فلم ایئر 2020 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.4 امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی